نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں آدھار کارڈ میں اپنا ایڈریس کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں جو کی سرکر یو ڈی آئی ڈی نے کچھ ہی مہینوں پہلے یہ ہے اپڈیٹ نکالی تھی کہ آپ کو اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس اپروف کے ساتھ اپڈیٹ کرنا پڑے گا تو آپ گھر بیٹھے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس کس پرکار سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کی جان کرید دینے والے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو اس پرکار سے آپ اپنا آدھار کارڈ میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنا ایڈریس سب سے پہلا آپ کو گوگل یا کروم اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے ماہ آدھار ماہ آدھار لکھ کر جیسی آپ سرچ کریں گے آپ کو پہلی ویبسیٹ دیکھ جائے گی ماہ آدھار لوگین ماہ آدھار یو آئی ڈی آئی اس پر جیسی کلک کریں گے آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھار کارڈ کے آفیسیل ویبسیٹ یہاں پر اوپن ہو چکی آپ کو کچھ سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کلک ہے اپ لوڈ یور پروف فور آئیڈنٹی اینڈ پروف آف ایڈریس ڈاکومنٹ یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر جیسی کلک کریں گے یہاں پر آپ کو کچھ اس پرکار ساپسن ہو جائے گا فری ٹیل چہودہ جنور 24 سی ہے فری کا ایڈ ڈیٹ نیکل چونکہ آپ دیکھتے ہیں اس میں یہتنے پیسے لکھتے ہیں کرکٹو شمیٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ دیر یہاں پر ویٹ کر لینا ہے آپ کے سامنے ویبسیٹ یہاں پر کچھ اس پرکار سی یہاں پر آپ کو اوپن ہوتے دیکھائی دے جائی یہاں پر آپ کو اپنا ادھار کا نمر ڈال دینا یہاں پر آپ کو اپنا کیپ چا فیل کر دینا لوگ ان بید ادھار پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپنا ادھار نمر اوٹی پی ڈال کر سامنٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس پرکار که ایک انٹرپیس ہو جاؤ گا یہاں پر آپ کو نیکشٹ پر کلک کر دینا ہے جیسی بھی next پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو کچھ document بتا رہا� کیا کا processing کلک ہے to upload your proof identity اور یہاں پر آپ کو بھی identity upload کرنا رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم next پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فورا یہاں پر bio data کھل کر آ چکا ہے I verified that the above details are correct جو بھی detail یہاں پر ہم نے دی ہے وہ سبھی correct ہے یہ ایسا بول رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں next پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو document upload کرنے کا بولہ جائے گا document site رہنا چاہیے بس 2M بھی رہنا چاہیے اور format میں JPG, PNG یا PDP یہاں پر ہونا چاہیے اب یہاں پر کون کون سے document سے ہم اپنا address update کر سکتے ہیں تو چلی ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے document یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پر ہم اپنا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے document یہاں پر ہمارے پاس جو ابھی available ہے آپ کو نرے کا جاپ کارڈ ہو انڈین پاسپورٹ ہو کیوں اس کو فوٹو کسان فوٹو پاسبوک ہو کوئی بھی آپ کے پاس ایک document اس میں سے ہونا چاہیے تو چلیے یہاں پر ہم ووٹر کارڈ والا select کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے ووٹر کارڈ کے پہلے سے بنا کے رکھا ہے تو یہاں پر ہم اپلوڈ کا آپسہ نے view detail and upload اس پر ہم کلک کر دیتے ہیں اور اسے upload کر دیتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر اپنا اب اسے view detail and upload پر کنٹینیو ٹو اپلوڈ پر جیسی کلک کریں گی یہ ہمارے یہاں پر آجا آگا ہم نے یہاں پر پہلے سی پی ڈے میں بنا کر رکھی تھی تو یہاں پر document format nor support support format jpg and pdf یہاں پر ہم اسے پی ڈے میں کنپٹ کر لیتے ہیں پہلے یہاں پر ہم نے جو اپنا ووٹر کارڈ اسے پی ڈے میں کنپٹ کر لیا آپ دیکھتے ہیں یہ اپلوڈ لیتا ہے یا نہیں ہم نے جیسی اپلوڈ پر کلک کیا یہاں پر ہم نے ڈیوال کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہنڈرڈ پرشنٹ ہمارا پر اپلوڈ ہو چکا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو بھی آنا لگا ہے please upload proof of address opo a document یہاں پر آپ کو کون سا document اپلیٹ کرنا وہ آپ کو ضرور جاننا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والے وے میں بھی آپ کو جو آپ سن دیکھ رہے ہیں اس میں سے تو ہم نے یہاں پر voter card ہی select کر لیا اور یہاں پر continue to upload پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنا voter card جو ہے وہ upload کر دیں گے pdf میں آپ کو convert کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو agree پر کلک کر دینا ہے کہ آپ نے جو بھی document دیئے ہیں وہ government دوارہ approved ہیں اس کے بعد next پر آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ok پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ ok پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ جیسی next پر کلک کریں گے تو this service is free cost till 146 24 کے بعد یہ service paid ہو چکی ہے تو چلیے یہاں پر ہم submit پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا fees کاٹنے کا یہاں پر آپ سندھیر آیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ transaction کا ہمارا یہاں پر 0 روپیز free cost یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اپنا update تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا update ہو چکا ہے transaction status, success, payment and date time یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور amount دیکھ سکتے ہیں اور download اگر آپ کو اس میں جو کرنا ہے وہ آپ یہاں پر ہم نے download کر لیا اس کو تو یہاں پر ہم اسے آپ کو open کر کر دیکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا یہ open ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر جاتے ہیں اور go to dashboard پر click کر دیتے ہیں go to dashboard پر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آدھار کارڈ میں جو address update تھا وہ successful ہو چکا ہے اور just آپ کے mobile پر بھی ایک message آئے گا کہ آپ کا آدھار کارڈ سپھلتا پور بک success ہو گیا ہے اس کا URA نمبر آئے گا اور اس میں لکھا ہے گا payment for URA نمبر has been successfully received you will get further updates on your request یہ 24-48 گھنٹے میں آپ کا آدھار کارڈ میں address update ہو جائے گا اسے آپ download بھی کر سکتے ہیں site میں آپ کو download آدھار کا آپ سنا رہا ہے download آدھار پر click کریں گے اور یہاں پر آپ اسے download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوری چیز آئے گی یہاں پر آپ کی login ہوا ہے یہاں پر آپ جیسے download پر click کریں گے یہاں پر آپ کا آدھار کارڈ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر آدھار کارڈ بھی جو ہے وہ download ہو چکا ہے اگر آپ کو آدھار کارڈ میں address update کروانا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہماری بھی online کی دکان ہے تو ہمیں contact ضرور کریے جگہ اگر آپ کو اپنے آدھار کارڈ میں address update کروانا ہے تو WhatsApp group کی link آپ کو ویڈیو کے description مل جائے گی وہاں سے ہم آپ کا address update کر دیں گے ٹھیک ہے address update کرنے کے لئے آپ ہمیں WhatsApp پر ضرور contact کیجئے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی next video لے کر آپ کے ساتھ زلدی ملیں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت جائے جائے ورات بندے ماترہ